دوستو آج ہم بہت خودصورت پرکش جوان یعنی اصد ملک صاحب کی بات کریں گے جو انیس سو نوے سے لے کر آج تک ٹیلیویزن پر اپنا دب دبا بنائے ہوئے ہیں اصد ملک اٹھارہ دسمبر انیس سو ستر کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سو انانوے میں فلم پامیلا سے کیا لیکن اس سے کوئی مقام نہ بنا پائے پھر انیس سو تیرانوے میں ڈراما سیریل دشت چلا جس سے آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی اور آپ کی جان پہچان میں بھی کافی اضافہ ہوا تو اب بات کرتے ہیں کہ اصد صاحب کن کن فلموں میں جلوہ گر ہوئے انیس سو اکانوے میں بیتاب عشق رہنا صدا انہونی اور دوہزار چھے میں آپ کی نئی فلم ایس کے زیڈ اب ان کے مشہور ڈراموں کا ذکر کریں گے جانے انجانے دوسرا آسمان نکاب آنسو تھوڑیس خوشی تھوڑا غم ہوا ریت اور آنگن گوری بری عورت اور لاسٹ میں ان کا ڈراما مہربان جو کافی توجہ طلب ہے ملک اصد صاحب کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کیجئے گا آپ کی تاون کا بے حد شکریہ